ہیلو ایبری وان ویلکم ڈو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے تو ابھی صبح کا ٹائم ہے سنڈے کا دن ہے سبا نو کے لگوگ ہو رہی ہے تو میں آئی تھی اس کمرے میں تو دیکھی ہوں یہ ادھر بیٹھا ہے اکیلے میں جبکہ یہ اکیلے کبھی نہیں رہتا ہے اور اس کمرے کی آج کل فین ہمیسا آف رہتی ہے کیونکہ ادھر کوئی نہیں رہتا جیادہ ترانو کے کمرے میں ہی رہتے ہیں یہ روم میں گرمی بہت زیادہ لگتی ہے جبکہ ادھر کی فین آف تھی سب ادھر ہی روم میں رہتے ہیں تو اس کے لیے ادھر کا بکھا بند کر کے رکھی ہوں تو ادھر آکے بیٹھا ہے کیا ہوا شنہ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا ہے کیا ہوا تو میرا گھر کا کام ختم ہو گیا ہے بس سب ہی بریک فرسٹ بنانے ہیں لینچ بنانے ہیں اور تھوڑی سے کپڑے اور دھونے پڑے ہیں آج ہے سنڈے تو پتہ نہیں کیوں مجھے ہی ایسا ہوتا ہے یا سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے سنڈے کا نام سن کے ہی تھوڑی آلس آ جاتی ہے تو صبح تھوڑی لیٹ اٹھی تھی جیسے روج اٹھتی ہوں کچھ ٹائم سے تھوڑا سا لیٹ جو لیٹ کام ہو گیا اور کام تو ہو گئی ہے لگ بھگ کپڑے پڑے ہوئے تھے کچھ تو وہ کپڑے دھوئی ہوں اور تھوڑے مشین ابھی لگی ہوئی ہے تو نہا دو کہ پجا پٹ کر لی ہوں اور اب جاری ہوں ناستہ بنانے کے لیے ناستہ بنا کے انہوں کو دے دو پھر جو کپڑے سوک گئے ہیں کیونکہ اج کل میں دھوک بہت تیج نکلتی ہے تو کپڑے دھوکے اگر ڈرائر کر دیتی ہوں تو آدھے گھنٹے میں سوک جاتے ہیں کپڑے تو جو سوک ہے وہ فولٹ کر کے رکھ دوں گے تاکہ اور جگہ ہو کپڑے رکھنے کے لیے اور گرمی تو بہت زیادہ ہے سبح سبح ہی اتنی گرمی ہو جاتی ہے اور آج انہوں کو بھی نہا لانا ہے جاری ہوں پہلے ناستہ بنا کے اس کو دے دیتی ہوں کیونکہ لیٹ ہو گئی ہوں اور بھوک لگی ہے اسے تو جاری ہوں ناستہ دے دیتی ہوں اس کے بعد اس کو نہلاؤں گے کیونکہ خود سے تو نہیں نہا سکتا ہے ایک ہاتھ میں بینیز لگی ہے اس کے بینیز کو بھی بچاتے ہوئے اور پھر بہت ساتھ دھانی سے نہلانا پڑتا ہے تو جاری پہلے ناستہ کرا دیتی ہوں میں خود بھی ناستہ کر دیتی ہوں اس کے بعد نہلاؤں گے تو نیچے آکے بچھ لیں تو ناستے میں بنا رہی ہو باستہ انہوں بولا ہے جو باستہ ہی بنائیے تو گرم پانی میں رکھ دی ہوں اسے اور ایک چمچ تیل بھی رکھ دی ہوں تاکہ چھپکے نہیں پاستہ اچھی بنتی ہے ایسے میں کھلے کھلے اور جب تک وہ بوائل ہوڑی یہ چار پانچ منٹ تو لگ جاتے ہیں تب تک میں ادھر کڑا ہی چڑھا دی ہوں دو تین چمچ تیل رکھی ہوں اور دو ہری مرچ کٹی ہوئی رکھی ہوں یہ کم تکھی والی مرچ ہے یہ جو موٹی موٹی مرچ ہوتی ہے ایک دم کم تکھی والی وہ والی ہے اور انو کو ویسے بھی تھوڑی سپائسی اچھے لگتی ہے تو اس کے لئے اتنا میں ہری مرچ رکھی ہوں آدھرک کچھ ٹکرے رکھی ہوں اور اب رکھوں گی پیاز اس طرح سے پاسٹہ بناتے ہیں تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور انو کو بھی تو میں پہلے تو میں ترکہ بھی لگاتی تھی جیرہ یا رائی کا جیسے ڈھوکلا کے لئے بناتے ہیں اس طرح سے بہت ٹیسٹی لگتا ہے پر میں آج رائی نہیں رکھی ہوں رائی ختم ہو گئی ہے پیاز تھوڑی سے براؤن ہو گئی ہے تو رکھی ہوں یہاں پہ دو بڑے سائز کی ٹیماتر چوب کر کے مجھے مینگی پاسٹہ یا جوے کچھ بھی بناتی ہوں تو اس میں ٹیماتر کا ٹیسٹ مجھے بہت اچھی لگتی ہے تو میں زیادہ ٹیماتر رکھتی ہوں اور کلر بھی بہت اچھی آتی تو ٹیماتر بھی سافٹ ہو گئی ہے تو اب مسالے رکھتی ہوں بلکل تھوڑے مسالے رکھوں گے تو دو چٹکی جتنا مرچ پاورڈر رکھوں گی کیونکہ ہری مرچ رکھی ہوں اور حلدی آدھی چمچ نمک ٹیسٹ کے آؤکارڈنگ اور ان سب کو اب مکس کر لیتی ہوں ایک منٹ تک ہی بھوننا ہے زیادہ نہیں بھونوں گے تو یہ بھون گئی ہے تو اب رکھ دیتی ہوں پاستہ بوائل ہو گئی تھی تو اس کو چھان کے نکال لی ہوں اور ایک دو منٹ ہی سے بھی بھون لیتی ہوں اب رکھ دیتی ہوں میگی مسالہ میگی مسالہ ڈالتے ہیں تو بہت ٹیسٹی لگتا ہے پاستہ تو میں الگ سے منگا کے رکھتی ہوں اس طرح سے بناتے ہیں تو بچوں کو بہت پسند آتی ہے برو کو بھی اچھا لگتا ہے پر بچوں کو تھوڑا سا چٹ پٹا بنا کے دے تو انہیں بہت اچھا لگتا ہے تو ایک چم مچ کے لگ بھگ رکھ دیتی ہوں میگی مسالہ اور بہت جلدی بن جاتی ہے آج میں تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی تو میں کہیں پاستہ ہی بنا دیتی ہوں پہلے تو میں سوچی تھی چیلا بنا دوں پر چیلا بنانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کیونکہ سو جی کو بھی گو کے رکھنا بھی پڑتا ہے دس پندرہ مینٹ بیس مینٹ کے لیے تو میں کہیں اتنے میں تو پاستہ بن جائے گی تو ناستہ ہو گئی ہے اور ابھی آگئی ہوں آلو کو نہ ہلا کے گھاو تو اب کافی پہلے سے کافی بہتر ہے جو پیر میں چوٹ لگی تھی وہ سب بھی اب سوکھ رائے اور ہاتھ میں سب سے زیادہ تو مجھے ٹینچن تھی ہاتھ کی ہاتھ کی سویلنگ کم نہیں ہو رہی تھی اور ڈاکٹر بولا تھا کہ سویلنگ ہر حال میں اس کا جلدی سے جلدی کم ہونا چاہے نہیں تو پرابلم ہو جائے گے پر اب ٹھیک ہے ایسا اب ٹھیک ہو گیا اور سویلنگ بھی ٹھیک ہو گیا اب نہیں ہے پہلے جتنا پہلے تو بہت زیادہ تھی ایک دب کم ہو گیا تو اب منڈی کو لے کی جاتی ہوں اس کو یعنی کل لے کی جاتی ہوں پھر بینڈز بدل باؤں گیا اور بینڈز نہ کھل بھی گئی کئی دن ہو گئے ہیں آئے ہوئے بھی بولا تو تھا سیٹریڈک کو ہی آنے کے لیے تو تھوڑی در ریشت کرتی ہوں اس کی بات جاتی ہوں لنچ بنانے کے لیے آج تو بہت زیادہ تھک گئی کام بھی بہت ہو جاتے ہیں جھارو پوچھا برطن کپڑے کر کے اور آج کپڑے تھوڑے زیادہ تھے سارے پردی دھوئی چادر دھوئی اور بھی ان کے کپڑے تھے انوکے تھے سارے دھوئی حفیتل سے تو جو کپڑے آئے تھے وہ سارے تو میں اگلے دن ہی دھولی تھی اگلے دن نہیں اس کی اگلے دن ویر بار تھا تو نہیں دھوئی فرائیڈے کو دھولی تھی لیکن باقی کٹن وگر بہت بندی ہو گیا تھے تو وہ سب دھوئی تو تھوڑی دن ریسٹ کرتی ہوں فیر لنچ بنانا ہوں گے ٹائگر پی تر آنس ہو گیا ہے آج اس کا لگتا ہے مود اچھا نہیں ہے مود پھلائے جہاں بھی بڑھتا ہے مود لڑکا پی بڑھتا ہے کیا ہوئا ٹائگر ننی آ رہی ہے اس کو بھی نحلانا تھا لیکن آج نہیں نحلاؤں گی آج بہت لیٹ بھی ہو گئی ہوں اور آج کام بھی بہت زیادہ کر لی پیسے تو دو دن پہلے نحلائی تھی لیکن ابھی گرمی ہے تو روز روز نحلائی میں جروری دیکھتے ہوں سام کو نحلائی دوں گی اگر ہوگا تو کیونکہ ابھی گرمی ہے تو کوئی دکت بھی نہیں ہو بھی سام کو بھی نحلائی سکتے تو لنچ بن گئی ہے لنچ میں ہے دال چاول سبجی نہیں بنائی ہوں آج قدو بہت سارے یہ لے کے آئے تھے تو دیکھتی ہوں تو شام کو قدو کی سبجی بناؤں گی تو اسی میں سے تھوڑی سے قدو کے پکورے بنائی ہوں مجھے اور انو کو ہی کھانا تھا تو چھ ساتھی پکورے بنائی کی اتنے میں ہی ہو جائے گا تو یہی ہے آج کی لنچ اور ابھی گرمی ہے تو دو پہر کی ٹائم میں تو بلکل ہی منی ہوتا ہے کچھ زیادہ تیل مسالے والے کھانے کا تو اس کے لئے ایک دم سیمپل سا کھانا بنائی ہوں تو میں آپ سب سے مل رہی ہوں سام میں لنچ کرنے کے بعد پھر میں چلی گئی تھی مارکٹ آج سنڈے ہے تو چلدی بند ہو جاتی ہے شاپ تو اس کے لئے میں چلدی چلی گئے انو کے لئے کچھ ٹی شٹ لینے تھے ویسے تو بہت سارے ٹی شٹ وہ منگایا تھا آن لائن پر اس ایکسیڈنٹ کے چکر میں اس کے کئی سارے ٹی شٹ خراب ہو گئے دو دن جس دن گرہ تھا اس کے دو دن بعد آپریشن ہوئی تھی اور سائد ہاتھ میں کنکر چک گیا تھا یا پھر پتہ نہیں کیا تو اس کی وجہ سے اس کو بلیڈ بہت زیادہ گر رہا تھا تو دو تین ٹی شٹ چینج کیے اور وہ سارے خراب ہو گئے اور کچھ فٹ بھی آ رہا ہے تو ابھی ہاتھ میں سویلنگ ہے تو وہ پہن نہیں سکتا ہے ایسے تو بچے کپڑے پہنتے ہی ہیں فٹنگ فٹنگ لیکن ابھی سویلنگ کی وجہ سے اتنے اچھے سے نہیں آ پاتا ہے تو اس کے لئے میں کہیں کہ چلو دو دن ٹی شٹ لے لوں تو وہ لے کے آئے ہوں اور آنو کی ایک یونیفارم کی جو باجو بھی کٹ کر آنی تھی ایک تو میں پاس تاریخ کو پہن کے جو جانا تھا اس کو تو میں اسی دن کروا دی تھی چار تاریخ کو ہی شام میں پر آج ایک کا کروائیں کیونکہ جتنے بھی یونیفارم کی سوٹ ہے وہ فل شوٹ ہے اور ابھی تو فل شوٹ نہیں پہن سکتا ہے تو اس کو ہاپ بنوائیں تو میں اپنی ویڈیو کی یہ ہی اننیگ کرتی ہوں کیونکہ ابھی میں جاری ہوں تھوڑی سی تیاری وغیرہ کروں گی کھانا بنا لیتی ہوں کیونکہ صبح مجھے جلدی نکلنا ہے جانا ہے آنو کو لے کے تو اس کے لئے جتنے بھی اس کے میندیشن وغیرہ جو بھی لگے گا وہاں پہ کام آئے گا وہ سب رکھ لوں گی اور کھانا بنا بھی سرسٹل کر لیتی ہوں صبح ساڑھے پانچ یا چھے وجے نکلوں گی تو چلیے میں اپنی ویڈیو کی یہ ہی اننیگ کرتی ہوں پھر ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بابائی ٹیک کیئر